موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ آدم علیہ السلام میں ہم اس آیہ مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں آیہ نمبر 38 کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ اور جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے وہی فلا پانے والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا اور بہرحال قصہ آدم علیہ السلام کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں پہلے پسس الانبیاء میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں اور اس کے بہت سارے ذاویے اسلام ان سائنس میں آدم علیہ السلام کی تخریخ کے ساتھ مدارج کے زمن میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ دروس نہیں سنے پلیلسٹ میں جا کر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اسلام ان سائنس سے متعلق بھی پلیلسٹ ہے اور آدم علیہ السلام سے متعلق بھی پلیلسٹ ہے قصہ سلمبیاء ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے تاریخِ ابلیس سے متعلق ابلیس سے متعلق بھی پلیلسٹ ہے آج جن باتوں کے بارے میں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق ان حکمتوں سے ہے جو قصہ آدم علیہ السلام میں پنہا ہے آج انہیں دیکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے کہ آیا وہ کیا حکمتیں ہیں وہ کیا نصیحتیں ہیں کوئی گیارہ بارہ پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلا پوائنٹ تو یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض علوم اور حکمتوں پر کسی کو متعلق نہیں فرمایا حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے اور یہ ظاہر ہے ان کے سوال سے یہ بات بالکل سامنے واضح ہو جاتی ہے اچھا دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے مٹی جس کو عام لوگ حقید جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کو علوم و معارف سے نوازا اور اس کو اتنی عزت دی کہ سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان اتنی عزت تو کرامت کے باوجود ضعیف ہے بھول جاتا ہے شجر ممنوع سے اس نے کھا لیا ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اپنی تقصیر پر نادم ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا یہ درجات کو بلند کرنا ہے درجات کو بلند بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اپنے قصور کو ماننا یہ وہ طریقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور ناماننا اور اکڑنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے اسی طرح پانچوہ پوائنٹ جو ہمارے سامنے زمن میں آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں معاصیت سے نعمت زائدل ہو جاتی ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چلی جاتی ہیں اور شکر سے نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اسی طرح ایک پوائنٹ ہمارے سامنے میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں جنت پیدا کی جا چکی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمائے کہ تم سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ تو وہ آلہ مقام ہے کسی آلہ جگہ ہے اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ دیکھیں انسان خروع سے دل سے اب تائب ہونا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس لئے آپ لوگ اس بات پر پریشان نہ ہوا کریں کہ میری توبہ قبول ہوئی کے نہیں ہوئی جس نے توبہ کی توفیق دی ہے اس لئے دی ہے تاکہ وہ ماف کر دے آپ کو وہ ماف کرنا چاہتا ہے اسی طرح دیکھیں ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول سے شجر ممنوع سے کھایا اس درق سے کھا لیا اس کے باوجود توازعاً توبہ کی اور کہا کہ ہم نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر تاج خلافت رکھا شیطان نے عمدن نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا اسی طرح ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں ابلیس آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہے اور ان کو زک دینے کی تاک میں ہمیشہ لگا رہتا ہے اس لئے اس کے ہٹکندوں سے بچنا چاہیے اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں حضرت حوہ کے توبہ کرنے کا الگ سے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ عورتوں کے احکام مردوں کے احکام کے تابع ہوتے ہیں اس لئے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تو صرف مردوں سے خطاب نہیں ہے عورتوں سے بھی خطاب ہے جہاں صرف عورتوں سے خطاب ہمہا عالق کر لیتا ہے جہاں صرف مردوں سے خطاب ہمہا عالق ہو جاتی ہے لیکن بعض دفعہ یہ خطاب دونوں سے ہوتا ہے تو یہاں پر ربنا ظلمنا میں دونوں آگئے اچھا اب اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ نجاتی آفتہ ہوتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر اور نافرمانی کرے گا وہ عذاب میں ہلاک ہوگا آپ کو ظاہر میں وہ بہت سکسیسفل نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام و نامراد ہیں اور ایک اور پوائنٹ اور اس پر آج کے درست کا اختتام کریں گے کہ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے اس لئے کیا فرمایا اللہ نے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے اور اس ہدایت ربانی بھیجنے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا تو حضور کے بعد نہ نبی کوئی نہ رسول کوئی تو جتنے ہیں وہ سب جھوٹے مدیان ہیں نبوت کے دعوے دار ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ یہ قادیانی لوگ اچھالتے ہیں اس پر میں آپ کو پہلے درست جائے چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو کس حیثیت سے واپس آئیں گے امید کرتا ہوں کہ اس درست سے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی کہ قصہ آدم و عبلیس میں کیا حکمتیں اور نصیحتیں ہیں عیسیٰ مبارکہ سے متعلق میں آپ کو ایک اور درست دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے نشست میں اس پر بات کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی یا سورہ بقرہ کی کسی اور آیت کی طرف جاؤں گا یہ قصہ آدم علیہ السلام سے متعلق کچھ ایسی معلومات تھی جو میں بہت عرصے سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا قصہ آدم علیہ السلام کے زمن میں اس پر بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ دیکھیں نا جب قصص بیان ہوتے ہیں تو تمام معلومات پر بات نہیں ہو پاتی کیونکہ کونسنٹریشن ہماری قصے پر ہوتی ہے اس سے متعلق چند ایک باتیں جو سامنے آتی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں اس لئے تفسیر میں جانا چاہ رہا تھا اور بھی بہت ساری نکتیں اس آدم علیہ السلام کے قصے سے متعلق وہ انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور آیت کے زیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا نماز کی پابندی کیجئے گا قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیے قرآن کریم ترجمہ سے پڑھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور اگر کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو فسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون تو ان سے پوچھیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں